بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر انسان خطاکار ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر ابن آدم خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے وہ بھی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب تک مجھے پکارے گا مجھ سے پر امید رہے گا جو بھی گناہ تجھ سے ہوں گے میں تجھے بخشتا رہوں گا میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے باغیر تجھے بخش دوں گا اے ابن آدم اگر تُو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تجھے ان گناہوں پہ بخش دوں گا حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی وضو کرے اور بہت اچھی طرح وضو کرے پھر دو یا چار ذکتیں پڑھے اور پھر اس میں اچھے انداز میں ذکر و اسکار اور خشوہ وضو کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے پھر اس کو بخش دیا جائے گا نمازِ توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں جیسا کہ خالص توبہ کرنا اپنے گناہوں پہ نادم ہونا استغفار کرنا دوبارہ وہ گناہ نہ کرنا اور اپنی آگے کی زندگی کو بہتر بنانا آپ صلات و توبہ کا طریقہ جانتے ہیں اس نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جس طرح دوسرے نفل پڑھے جاتے ہیں تو یہ نفل بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے میں نیت کرتی ہوں دو رکعت نماز صلات و توبہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا خانے کعبہ کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد سنہ پڑھیں الحمدللہ کے بعد کوئی بھی صورت ملا کر رکو اور سجود کر لیں اور پھر اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھ لیں اس طرح آپ کی دو رکعت نماز و توبہ مکمل ہو گئی اس کے بعد اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگنا اللہ سے گڑ گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور صدقے دل سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا آمین